اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت و آباد رکھے آمین جی ویوز میں ہوں فضانہ ککسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی خاص صغات سب کو پسند آنے والی سب کی فیوریٹ تو وہ ہے گاجر کا حلوہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت سادہ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو کلو میں نے گاجر لی تھی ان کو خوب اچھے سے میں نے چھیل کر دھو کے صاف کر لی ہے خوش کر لی ہے اب میں سے اس چوپر میں اپنے میں گرینٹ کر لیں گے کرش کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر جگ رکھ دینا ہے یہ اس طرح سے اس کو اوپر بلیڈ کو لگا دیں گے ہم اس کو بلیڈ کو لگا کہ اس کو ہم بند کر دیں گے اوپر سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس میں گاجر رکھتے جائیں گے اور اپنے ہیلپر سے اس کو دپاتے جائیں گے اور ہماری گاجریں جھٹ سے جو ہے کرش ہو جائیں گے صرف دو منٹ لگیں گے اس کو دیکھیں جی گاجریں ہماری بلکل کرش ہو چکی ہیں بہت باریک ہوئی ہیں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہینڈ کرش بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گاجریں ہماری بلکل ریڈی ہیں اب میں ان کو اس کڑھائی میں پلٹ دوں گی اس طرح سے اس کو ڈال دیتے ہیں اس میں صرف دو منٹ کا کام تھا یہ دو کپ چینی ہے اس کو میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ گاجر کا جو کلر ہے وہ اصل ہی رہے گا اس میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا بلکل بلیک نہیں ہوں گی ڈارک نہیں ہوں گی تو اس لئے چینی ہم نے ساتھ ہی ایڈ کر دینی ہے دیکھیں آدھی پک چکی ہیں کلر دیکھ لیں ماشاءاللہ سے وہی ہے اس کا یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے آدھا کلو اس میں کھویا ڈالنا ہے آپ چاہیں تو دودھ ڈال سکتے ہیں میں نے دودھ نہیں ڈالا اس لئے میں نے ان کو خوشک ہی پکایا ہے اور ہاف کے جی جو ہے اس میں میں کھویا ڈ کروں گی کچھ اب ڈال دیا ہے کچھ اس کے اوپر ہم ڈیکوریشن کریں گے تو اس سے بہت ہی مزے کا زبدس سا گاجر کا حلوہ جھٹ پٹ تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم اب بہت ہی اچھے خاصے ہیٹ کے اوپر اسے بہت دیر تک بھنائی کریں گے جب تک اس کی بھنائی زیادہ نہیں ہوگی اس کا کھانے کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اسے ہم نے بہت ٹائم دینا ہے یہ کچھ کریش بادام ہے میرے پاس وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ان کو بھی میں نے ڈال دیا ہے جوہوز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے آپ دیکھتے ہیں تو پلیز اپنی رائے ضرور دیا کریں کوئی ریسپی آپ بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں میں اسے ضرور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ دیکھیں جی یہ تقریبا ہمارا تیار ہو چکا ہے ڈیکیوریشن اس کی ہم نے کر لی ہے ماشاءاللہ سے بہت کلر پیارہ آیا ہے ذرا بھی کلر چینج نہیں ہوا جو اس کا اصل کلر تھا گاجر کا وہی آپ کے سامنے ہے کوئی اس میں کوئی کیمیکل کچھ بھی نہیں ہے بلکل سادہ صرف چینی آپ نے ساتھ ایڈ کر دینی ہے تو اس کا کلر کبھی بھی چینج نہیں ہوگا اسی طرح ہی رہے گا چاہے تو آپ اس میں دودھ ڈالیں چاہے آپ کھویا ڈالیں آپ کی مزی ہے آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ